حضرت ابراہیم بن ادہم حضرت امامہ بھی کالا ہو گیا حضرت کا چہرہ بھی کالا ہو گیا کپڑے بھی کالے ہو گئے یہ ہوتے ہیں یہ ڈنڈے کھاتے ہیں لوگ حضرت مرید تھے حضرت وہ مارنے کو دوڑے آپ نے سب کو پکڑ دیا آپ نے فرمایا کیوں کیا کرنے لگے حضرت دیکھوں تسہی اس نے آپ پہ راک پھینکی آپ نے فرمایا چلے ہو میں تیاغ دے لائے گا شکر کرو سوہ چی جان چھوٹ گئی بھائی مہتی آگے دے لائے گا شکر کرو سوہ چی جان چھوٹ گئی فرمایا محبوب تک آنے کے لئے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں لیکن کون کھائی ڈنڈے ہم میں تو رتی برداشت نہیں ہے یہ بکری دنیا یہ نات خانوں پر صرف تھدیاں پھینکنے سے نہیں بات باتتی ہے یہاں اپنا آپ مارنا پڑتا ہے اپنا آپ مارنا پڑتا ہے کیا فرمایا حاجی محبوب تک آنے کے لئے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں حضرت بھائیزید اچھا حضرت یہ بھی قوم کو ایک شخص نے نئی بیماری دے دی ہے بابے ہیں دیئیں گلنا کسے بھائی یہ بابوں کی باتیں نہیں ہیں یہ آپ کی تاریخ ہے سچے بتاؤ بابوں کی بات تو انہیں آنکھیں نام کی ہیں کیونکہ یہ بابوں کی باتیں نہیں ہیں یہ حقیقت ہے یہ ہماری تاریخ ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دو گے تو آپ کے پاس کیا رہ جائے گا چودہ سو سالوں میں آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ حضور نبی علیہ السلام اور یہ جو آج کا دور ہے درمیان میں یہ جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اگر آپ ان کو نکال دی تو آپ کے پاس کیا ہے پھر بتاؤ مجھے کیا ہے آپ کے پاس نہیں یہ بابوں کی باتیں نہیں ہیں اور میں فخر سے کہتا ہوں یہ ہماری تاریخ ہے پھر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی آپ کھڑے تھے تو کوئی سپاہی گزرا نا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا جس طرح اس وقت یہ ان کے پاس گاڑییں ہیں ہماری پولیس کے پاس اس وقت گھوڑے تھے تو حضرت کے پاس آکے کہتا ہے تم غلام ہو علیہ جو سادہ تھا حضرت جی آپ نے فرمایا میں غلام ہوں ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی ہے پوچھا تم غلام ہو فرمایا ہاں میں غلام ہوں اس نے پوچھا آبادی کدھر ہے آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دی اس کو نہیں بات سمجھے اس نے حضرت کے نصار پر ڈنڈا مارا پھٹ گیا سر آپ نے کہا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اس کو اور گوس آیا اس نے حضرت کو یہاں سے پکڑ کے کھینچ کے اپنے گھوڑے کی آگے ڈالا اور جو سڑک جہاں جا رہی تھی لے گیا جب وہ بازار میں پہنچا تو لوگوں نے پہچان لیا وہ لوگ کٹھے ہو گئے اس کو پکڑا دیا مارنے لگے آپ نے فرمایا چھوڑ دو بھئی میرا سر پھاڑا آنے تو میں کچھ نہیں کہہ رہا تو تم کون ہوتے مارنے والے چھوڑو اس کو پیشے کر دو جب اس کو بھی پتا چلا کہ آپ حضرت سلطان وہ حضرت کے قدموں میں گر کے اپنے قصور کی معافی مانگنے لگ آپ نے فرمایا معاف میں نے پہلے تجھے معاف کر دیا اچھا وہ حضرت سب شوال کرتا ہے حضور میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ علام ہیں تو آپ بتائیں نہ کہ میں ابراہیم بن ادہم آپ نے کیوں نہیں بتایا آپ نے فرمایا ابراہیم بن ادہم تو میرے والدہ نے میرا نام رکھا تھا میں تو علام ہی ہوں یہ تو میرے والدہ نے میرا نام رکھا تھا میں تو غلام ہی ہوں کیا قرآن میں اللہ کہہ نہیں رہے یا ایوہن ناسن تم الفقراؤ اے لوگوں تم سارے اللہ کے فقیر ہو فرمایے یہ نام تو میرے والدہ نے رکھا ہے میرا میں تو فقیر ہوں میں تو غلام ہوں میں تو بندہ ہوں اللہ کا حضرت کرتا ہے حضرت جب میں نے آپ سے عبادی کا پتا پوچھا تو پھر آپ نے بھی تو عبادی بتا نہیں تھی آپ نے مجھے قبرستان بتا دیا جس کو تم عبادی کہہ رہے ہو وہاں سے لوگ وہاں سے لوگ کہاں آ رہے ہیں اس نے کہا جناب ایک کارکیت تھے یہ آنڈ ہے آپ نے فرمایا پھر عبادی تھی ہے ہوئی نا جتے آ رہے ہیں نظرے آپ نے فرمایا پھر عبادی تو یہ ہوئی نا جہاں سارے آ رہے ہیں دکھ ہی حضرت بات ہے کہ ہماری اس عبادی کی طرف قطن کوئی توجہ نہیں آپ نے فرمایا سب کدھر جا رہے ہیں اس نے اس کی حضور ادھر ہی جا رہے ہیں فرمایا پھر عبادی وہ ہوئی کہ یہ ہوئی ہے اچھا وہ عرض کرتا ہے حضور میں نے آپ کے سر پر ڈنڈا مارا سر پھٹ گیا تو آپ نے آگے سے الحمدللہ کیوں کہا آپ نے فرمایا یار بڑی دیر دی کوشش کرنے یہاں کہ کہتے اللہ دا قرب مل جائے اسے مل دا پیا تو ڈنڈا مارے سر پاٹ گیا میں صبر کیتا اور قرآن چلتا کہندہ اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ میں صبر کرنا لیندے نہ آلنا ماریا تو تُو ڈنڈا لیکن تیرے ڈنڈے دی وجہ میں نے بھی تھوڑا جی اللہ دا قرب مل گئے فرمایا محبوب تک آنے کے لئے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں اس لئے حضور جی یہ امتحان ہے حضور ہم اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھیں یہ امتحان ہم ہی وہ کہتے ہیں کسی کو دے کے ازمائیں گے کسی سے لے کے ازمائیں گے کسی کو عزتیں دیں گے یہ امتحان اس کو امتحان سمجھو ایک ایک قدم پہ الٹ روک امتحان ہے پتہ نہیں اگلے قدم پہ کون سا امتحان ہونے والا ہے اور میرا جب ہوتا ہے نا اور میں جب میں فیل ہو جاتے پھر مجھے پتہ بھی لگتا ہے کہ امتحان ہوا اور میں فیل ہو گئے پھر مجھے پتہ بھی لگتا ہے کہ امتحان ہوا اور میں فیل ہو گئے پہلا سٹیپ حضرت جی غصہ نجائز جائز نہیں نجائز جانا چاہیے وہ آنا چاہیے لیکن نہیں آتا